امیر علیہ السلام صاحب آپ اس بارے میں آپ کو کوئی تاجب نہیں ہو رہا جس طرح سلامہ ہے اور کو تفصیلی فیصلہ ہے اور یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ نواز شریف صاحب کم از کم پاکستان میں کوئی ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ تو ایکٹیو ہوا ہے نا جو دورے بھی کر رہا ہے مینیفیسٹو میں بھی کام کر رہا ہے ملک کے اور ریلیف کے لیے کچھ کر رہا ہے روکا تو کسی کو نہیں کیا سوائے عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں ان کی پارٹی روزانہ پور کمیٹی ہر روز لمبے لمبے تفسرے کرتی ہے کسی نے نہیں روکا بنائیں اپنے لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ سیاست کر سکیں وہ گیٹ نمبر چار پہ شیخ صاحب دوبارہ آگئے آج بھی پھر بیان جاری کیا ہے فل انڈورسمنٹ کیا ہے کہ میں اجناب پرانی اس پہ ہوں اب آپ یہ عالی عدلیہ پہ بات کر رہے تھے یہ حقائق آئینی قانونی مجھے بتائیں نواز شریف کو جب سزا دے رہے تھے جی آئی ٹی کی ایک رپورٹ تیار ہوئی سپریم کورٹ نے کہا نیب ایک مہینے میں اس کے اوپر بھیجے اور وہ چھ ہفتے میں نیب اتصاب عدالتیں فیصلہ کریں میں نام لے رہا ہوں آپ کو ڈپٹی چیئرمن نیب تھے اس وقت امتیاز تاجور صاحب انہیں لاہور میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اپنے چیئرمن سے کہو اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ کوئی فیتہ بھی کھولا تو توہین عدالت میں تمہیں بلا کے سزا دیں گے سنیں گے بھی نہیں بھول جاؤ سپریم یوٹیشل کانسل میں کیس جائے گا چپ کر کے بیٹھے رہو فارورڈنگ لیٹر لگاؤ اور بھیج دو نیب نے کیا کام کیا تھا اس کے اندر وہ رپورٹ جس کو آئی کوٹ نے اٹھا کے کہا کہ یہ کون سا ثبوت ہے مریم نواز کا جس کے اوپر برطانوی گورنمنٹ کا سٹیمپ نہیں کچھ نہیں کہ کون سی ملکیت کا ثبوت ہے جو اڑا کے پھیک دیا تھا یہ تھا وہ نیب اس لیے نیب آج وہاں پہ کھڑا ہے کہ نہ انہوں نے وہ کیس لڑا تھا سردار مظفر اس وقت بھی پرسیکیوٹر تھے آج بھی موجود ہیں مریم نواز کی بریت کے وقت بھی موجود تھے تو جس طریقے سے نواز شریف کو سزائیں دی گئی تھی سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے دی گئی تھی آپ اور ہم بھول کے بڑھ سے کیسے کیسے میسیجز ہو رہی تھے آپ اگلی بات کریں گے میں نام لے دوں گا اگر اتنا سسٹم اگر بودھا ہے سر آپ سے پوچھ رہو اس پر پوائنٹ پر اس کے بعد آپ پرٹیو کر سا اس پر بدایا تو سہی نا اتنا سسٹم بودھا ہے تو کل تو پھر عبران خان بھی اس طرح سروخ روح ہو کے نکلے کہ باہر اس سے نواز شریف صاحب نکل رہے مطلب پھر تو اس ملک میں کوئی مجرم ہے ہی نہیں ہاں تو میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کامران بھائی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دائروں کا سفر ہے اور ہمیں دوستو ہم تو نکلتے ہی نہیں باہر اس سے ہم نے کب آؤٹ آف دی باکس پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہم تو کہیں پہ بھی نہیں کڑے یہ عوام پس گئے سیاستدان لڑ رہے ہیں سیاستدان اندر ہو رہے ہیں آج ایک ریجیم ہے کل دوسری ریجیم ہے تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت نواز شریف کو تیزی سے سزائیں دی جاری تھی اس وقت کتنے دانشور بول رہے تھے کہ یہ سزائیں غلط ہو رہی ہیں اور آج وہی بولیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے ان کی بات مانوں گا جو اس وقت اس دلیل کے ساتھ کھڑے تھے کہ یہ سزائیں بلکل ٹھیک ہیں یہ کرپٹ ہیں چور ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور آسمان زمین ایک کر دیتے تھے اور کرتے ہیں آج کس چیز پر تاجب ہے انہیں ان سے زیادہ تو سیکرٹس لیٹر کا پتہ ہی کسی کو نہیں بریفنگز میں وہ ہوتے تھے انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ جا کے آج پروگرامز میں بات کرنی ہے یہ آپ نے کولم لکھنا ہے یہ کہانی کرنی ہے یہ سارے کا سارا کہانی تھی کیا یہی تو تھی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن تیہ تھا کہ ایک کو لادلہ بنانا ہے نکالنا ہے اب جب سٹیٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں چلا سکتے پاکستان بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو نوازنیت کو لانا مجبوری بنی ہے کہ آپ کا جو لادلہ تھا اس نے پاکستان کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ نہیں رہنے دیئے پانچ اگس 2019 کو جو کشمیر کا سودا ورلڈ کپ کی صورت میں ہوا اور ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑا کرنے کا حکم ملا اور پہلے حکم ہوتا تھا چھے میں انہیں نہیں بولنا سال نہیں بولنا یہاں پہ کیا میں اور آپ بھول گئے ہیں کہ کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے پھر آج غلطیاں مان لیں کہ کسی کے ساتھ غلط ہوا اور آج جس نے سٹیٹ پہ حملہ کیا وہ بھی مانے ان کے لوگ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں نا اسید عمر کو کیوں آج ایف آئی ہے کہ پانچ نوٹس آئی ہیں ان کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا سرور خان کی طرح کہ جا کے کہیں تصویر بنائیں اور کہیں پہ بیٹھ جائیں اب آپ رستے میں نہیں رہ سکتے مطلب فواد چودری کو بھی دوبارہ سے آمر صاحب ایک بات ہوتا ہے ایک بات ہوتا ہے ایک زمین سوال ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں خاص طور پر استحقام پاکستان پارٹی میں می بھی آئیم کپلیلی رونگ لیکن میں آج جرد کروں آپ کو سامنے تذیع کرنے کی ان کی سیاسی طور پر تو کوئی ایک ٹکے دو ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رہ گی نہ اس پارٹی کی کوئی ابھی استحقامیت نہ کوئی عوام میں روٹ نظر آتی ہیں یہ جو اتنا بڑا بڑا رسک لے کے جا رہے ہیں غلام سرور صاحب ہو گئے یا فواد چودری صاحب ہو گئے یا کوئی اور لوگ ہو گئے یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ بچنا چاہ رہے ہیں کیسز سے یا یہ جنورلی سوچ رہے ہیں کہ جرد استحقام پاکستان پارٹی جس کا گراؤنڈ پہ کوئی ایک پرسنٹ ووٹ بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں وہ ان کو جو ہے وہ عمران خان کے برخلاف ووٹ مل جائے گا ان کو کیا سوچ کے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں پریشر میں ہے یا بغیر پریشر کے جا رہے ہیں آپ بغیرہ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کیونکہ اب دیکھیں نا فردوس آجیت بغیرہ پہ تو کوئی کیس نہیں ہے میں نے آپ سے ابھی کہا نا جو عصد عمر کے جو نوٹس ہوئے ہیں تو آپ کو اور میں ان کا بھی بیان دیکھنے کو ملے گا فیصلہ کرنا پڑے گا اچھا یہ جو لوگ فیصلہ کروا رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں سر میری بات سوئے سر میری بات تو سوئے میں شاید سوال میری غلطی میں ایکسپلین نہیں کر سکا جو بھی کروا رہا ہے اگر کوئی کروا رہا ہے بقول آپ کے کہ یہ پریشر کی ویسے کروایا جا رہا ہے اس کا فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا نا کہ استحقام مقزن پارٹی کی ٹکے کی حصیت نہیں ہے سیاسی طور پر اس وقت تو جو یہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ان کا کیریر تباہ ہو رہا ختم ہو رہا ہے یہ عمران خان کا ووٹ لے کے نہیں جا رہے کہنے کا مطلب یہ اگر ہے یا نہیں ہے جتنا بھی ہے عامر صاحب آپ دیکھیں میں نے آپ کو بڑا کوئی ابحام نہیں رکھا دیکھیں یہ جا رہے ہیں بھیجوائے جا رہے ہیں آ رہے ہیں یہ کٹ ٹو سائز پی ٹی آئی ہو رہی ہے آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے دیکھنا یہ ہوگا اس کے کینڈیڈیٹ کتنے ہوں گے کیا سارے وکیل لڑ لیں گے لوگ چل چل کے جوگ در جوگ ووٹ ڈال دیں گے نہیں اصل ایشو یہ ہے ایلیکٹیبلز تو یہ سارے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے کہیں نہ کہیں مرج ہونا ہے دھارہ ایک بننا ہے ایک نے سائیڈ پر رہنا ہے اور ایک نے دھارے میں جانا ہے بہنا ہے